یا معاویہ بن عبی سفیان ہے تو ان کے لیے نام کے ساتھ نہ لگانے کی کیا وجہ ہے میرے سامنے کتاب ہے علیہ حدیث الموضوع فی وضائل معاویہ اس میں انہوں نے یہ سنی عالم ہیں انہوں نے صفحہ نمبر بیس پیس مسئلے کو لکھا ہے بڑی بہترین طریقے سے لکھا ہے اس میں یہ لکھتے ہیں رضی اللہ عنہوں کہنا کیسا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث عالم مولانا نزیر حسین دیلوی کہتے ہیں کہ امام علی کے مقابلے میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت اور دعائیہ الفاظ کہنا درست نہیں کیونکہ انہوں نے آخری خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے لہٰذا ان کو غلطکار اور باغی سمجھنا چاہیے اس سے آگے بڑھ کر ان کو برا بلا کہنا درست نہیں لیکن رضی اللہ عنہوں کہنا ان کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے یہ کون کہتے ہیں فتاوہ نزیریہ جلتین صفحہ چار سو چھالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام ہی ناظرین خریصے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج لفظ رضی اللہ عنہوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کیونکہ نیم روافظ کے طرف سے یہ بات بڑی ہی پھیلائی جا رہی ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہوں کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہوں نہیں لگانا چاہیے اور ابی فضل حمدرد نام کا ایک شخص ہے ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس میں انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے غیر مکلدین کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوہ نزیریہ اس میں مولوی نزیر حسین وہ گفتگو کر رہے ہیں اور حوالہ انہوں نے جو دیا ہے وہ ظہور احمد فیضی کی کتاب الاحادیث الموضوع اس کا صفحہ نمبر بیس اور اکیس کا انہوں نے حوالہ دیا اور ان کی بڑے ہی تعریف کے پھول باندھے تو میں آپ کو یہ بتا دوں پہلی بات تو یہ کہ ظہور احمد فیضی یہ خود جو ہے وہ نیم رافضی ہے اور اس کے حوالے سے انٹرنیٹ پر آپ کو مفتی راشد محمود رزوی صاحب کے پیچ پر بہت سے چیزیں مل جائیں گے اب جو انہوں نے حوالہ پیش کیا وہ حوالہ کیا ہے سب سے پہلا انہوں نے حوالہ یہ پیش کیا کہ مولوی نزیر حسین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانے سے منع کرتے ہیں وہ کیوں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی کے مقابلے میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت اور دعایہ الفاظ کہنا درست نہیں کیونکہ انہوں نے آخری خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے لہٰذا ان کو غلطکار اور باغی کہنا چاہیے اور اس سے آگے بڑھ کر ان کو برا بلا کہنا درست نہیں ہے اس سے زبان کو روکنا چاہیے فتح و نزیریہ جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو چھالیس اب انہوں نے اس بات کو یہ بتایا کہ یہ مولوی نزیر حسین دہلوی کی لکھی ہوئی عبارت ہے حتیٰ کہ جب آپ فتح و نزیریہ جل نمبر تین پہ آپ پڑھیں گے تو وہاں پر از فسیح لکھا ہے یعنی یہ کسی غیر مقلد مولوی جس کا نام فسیح ہے اس نے اس عبارت کو لکھا ہے اور اگر آپ دو سے تین صفحہ آگے جاتے ہیں مثلاً تین جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو پچاس پر تو وہاں پر مولوی نزیر حسین دہلوی کی ایک اور بات لکھی ہے وہی کیا کہتے ہیں پہلی بات میں آپ نے کہا کہ حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لگا سکتے لیکن اب کیا کہتے ہیں صحیح بخاری میں جو کہ حدیث کی کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب ہے آپ کا صحابی ہونا اور زبان ابن عباس عادل اور فقی ہونا ثابت ہو گیا تو آپ تردی اور ترحم کے مستحق ہوں گے کیونکہ اہل سنت کے نزدیک صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ کہنا بالاتفاق مستحب ہے اور صحابی ہونے کی حیثیت سے ان کے مطالق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بھی حضرت اور رضی اللہ عنہ کے الفاظ کہنا مستحب ہے ممنوع نہیں ہے کیونکہ آپس کی لڑائی سے صحابہ صحابیت کی بزرگی سے محروم نہیں ہوتے ہاں رافضیوں کا مذہب اس کے برخلاف ہے البتہ امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں درجے کا بہت فرق ہونا بھی بعید نہیں ہے کیونکہ حضرت علی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کثیر الصحبت ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ اور تابعین کے لیے رحمت اللہ تعالی لگا سکتے ہیں لگانا مستحب ہے تو یہ اب آپ دیکھیں کس طرح سے یہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے مسائل کو بیان کرنے میں خیانت سے کام لیتے ہیں اب یہ عبارت تھی فسی نام کے بندے کی اور انہوں نے ظاہر کی مولوی نظیر حسین دہلوی کے نام سے اور میں نے آپ کے سامنے اس خیانت کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا اب یہ تو غیر مقلد کی ایک کتاب تھی مگر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں بڑا ہی موتدل ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جتنے بھی اصحاب ہیں وہ تمام کے تمام آدل ہیں اور حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجل کریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب میں بہت فرق ہے نہ ہم حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے میں لاتے ہیں نہ حضرت علی کو حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں لاتے ہیں اور ہم حضرت علی کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں اور کیوں نہ لگائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى یعنی تبارک و تعالی نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے اب وہ اچھی چیز کیا ہیں وہ جنت ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا اور ایک مقام پر فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام علی مردوان کے نام کے ساتھ وردی اللہ عنہ لگائیں تاکہ جو صحابہ سے بوزر رکھنے والے ہیں ان میں اور صحابہ اکرام علی مردوان و اہل بیت اتحار سے محبت کرنے والوں میں فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے جیسے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فادل بریلوی رحمت اللہ تعالی فتح و رضویہ جل نمبر دس صفحہ نمبر دو سو ایک پر ارشاد فرماتے ہیں کہ بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پرنور امام آدم سے وحی نسبت ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور پرنور امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الكریم سے کہ فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تعان ان پر بھی کار فجار جو معاویہ کی حمایت میں آیازم باللہ اسد اللہ کے سبقت و علوویت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پیر لے وہ ناسبی یزیدی اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارغاہیں حضرت رسالت بھلا دے وہ شیعی زیدی ہے یہی روش آداب بحمد اللہ تعالیٰ ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملہوز رہتی ہے تو آپ کے سامنے یہ میں نے عقیدہ واضح طور پر بیان کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کی آر میں جو حضرت احمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لئے ایسے نازیبہ الفاظ رضی اللہ عنہ لگانا یا نئے لگانا ان پر بحث کرتے ہیں تو وہ لوگ زیدی شریح ہیں اور جو لوگ حضرت احمیر معاویہ کی محبت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بکواس کرتے ہیں وہ لوگ یزیدی اور ناسبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہم جو ہیں وہ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں تمام اہلِ بیس سے محبت کرتے ہیں اللہ عنہ جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ استعمال کرنا یہ مستحب ہے اور ان کے لیے دعائی یا کلمات کہنا یہ بہت ہی ایک اچھا عمل ہے اسی حوالے سے البدایہ جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو انتالیس بر لکھتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام سعید بن مسیب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ زہری سنو جو ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرے عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی شہادت دے اور حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کرے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس سے حساب و کتاب نہ لے تو پتہ چلا کہ صحابہ اکرام علیہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا اور حضور کے جملہ اصحاب جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں ان کی نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانا مستحب ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو کر کر حضرت امیر معاویہ کے بغز میں یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لگا سکتے تو ایسا کرنا بالکل بھی درست عمل نہیں ہے